اسلام علیکم میں نے مزین اللہ عبیدین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو اینی ڈیسک اپلیکیشن یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ نے بھی اپنے موبائل میں اس ایپ کو انسٹال کیا ہوا ہے آپ کو یوز نہیں کرنے آرہی کس طرح آپ اس ایپ کے ذریعے کسی موبائل کو اکسس کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم میں آپ سول کرنا چاہتے ہیں آپ کسی اور سیٹی میں ہیں اور جس موبائل کو اکسس کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور سیٹی میں ہیں یا پھر آپ اپنے موبائل کے اکسس کسی کو دینا چاہتے ہیں آپ کے موبائل میں کوئی پرابلم ہے تو کیسے آپ اس ایپ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ایک پرابلم آ رہی ہوگی وہ یہ کہ آپ نے کنٹرول کر لیا ہے موبائل آپس میں نہیں اس ایپ کے ذریعے بہت وہ پرسن آپ کے موبائل کو کنٹرول نہیں کر پا رہا اور اگر آپ نے کنیٹ کیا ہوا تو آپ اس کے موبائل کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اس پرابلم کا سلویشن کیا یہ مجھے بھی آ رہی تھی تو میں نے کمپلیٹ سرچنگ کرے کے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک کر دینا بہت سب بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں تو آپ کے ایک لائک سبسکرائب سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور آنے والے نیو پرابلمز کے سلویشن آپ لوگوں کے لیے لاتے رہتے ہیں اس طرح میرے پاس دو موبائل ہیں ایک یہ والا اور ایک بھائی سب یہ والا ٹھیک ہے اس لیفٹ موبائل کو میں ایکسس کروں گا اس رائٹ موبائل سے اور دونوں میں میں نے ایک اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے اینی ڈیکس ریموٹ ڈیکس ٹاپ تو اریجنل جو اپلیکیشن ہے وہ یہ والی ہے اس کا لوگو اور اس کا جوانہ وہ آپ نیم دیکھ لیں تو دونوں موبائل میں اپلیکیشن کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور ان کو جانا میں ایکسس پروائیڈ کر دیتا ہوں اوکے اوکے بھائی صاحب اوکے ہو گیا اپ نے مجھے ری ڈائریکٹ کر دیا اگین پلی سٹور کے اوپر اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اور اپلیکیشن انسٹال کریں آپ لوگوں نے دونوں موبائل میں ایک اور اینی ڈیکس کی اپلیکیشن یہ پلگین ہے ایڈ ون اینی ڈیکس پلگین ایڈ ون اس کو بھی انسٹال کر لینا ہے کچھ موبائلز میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ موبائلز میں پڑتی ہے اب یہاں پر میں نے ایپ کو بھی انسٹال کر لیا اینی ڈیکس کو اور میں نے پلگ این کو بھی انسٹال کر لیا اب میں پلائے سٹور سے یہ پلگ این بھی انسٹال کر لیتا ہوں اس لیفٹ موبائل میں ضرورت پڑی ہے لیکن رائٹ موبائل میں ضرورت نہیں ہے لیکن میں اس میں بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا پلگ ان جی ایڈ بن اینڈکس پلگ ان اوہو یہ میرا انسٹال ہے اس وجہ سے انہوں نے پوچھا نہیں ہے اب دونوں میں دیکھ سکتے ہیں میں نے پلگ ان بھی انسٹال کر لیا اور ایپ بھی انسٹال کر لیا اب یہاں پر میں ایپ کو اپن کر لیتا ہوں اس موبائل میں بھی ایپ کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس رہا کا آپ لوگوں کو انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا بھائی صاحب یہاں پر فرسٹ آفال وہ کہہ رہے ہیں کہ اسیسیبیلیٹی میں جا کر اس کو جوانا وہ آن کریں یوز سرویسیز اوکی ہو گیا یہاں پر اگین سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے پلگ ان ایگری ہو گیا جی اب یہاں پر یہ لیفٹ والا موبائل میں ایکسیس کروں گا رائٹ موبائل میں تو یہاں پر ایک مل رہا ہے جی یور اڈریس بھائی صاحب بتا رہے ہیں یہ یور اڈریس یہ والا اڈریس جوانا وہ سیکنڈ والے موبائل کے اس بوکس کے اندر میں نے لکھنا ہے اگر جس موبائل کو آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اس کا اڈریس جوانا بوکس کے اندر اب اس کا میں اس میں بھی لکھ سکتا ہوں اس کا اس میں بھی لکھ سکتا ہوں اب اس کا میں لکھوں گا اس رائٹ والے موبائل کے اندر اس کا یہ 1,2,5,9,8,9,9,7,6,6 لکھنے کے بعد یہاں پر ایک کہرو والا آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پر بتا رہے ہیں جی پلیز ویٹ فار در ایمورٹ سائیٹ تو ایکسیپٹ یور ریکویسٹ اب جوانا وہ جس موبائل کا آپ لکھیں گے اڈریس اس کے اوپر ایک ریکویسٹ چل جائے گی یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس طرح اس طرح آپ کا موبائل کنٹرول ہو سکتا ہے آئی ایم آویئر آف دا رسک ٹھیک ہے یہ آپ نے چیک لگانے ہے اور ایکسیپٹ کر دینا ہے دین یہاں پر جو جو چیزیں آپ نے اللہ کرنی ہے وہ یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے ان سب کے اوپر آپ نے مارک لگا لینا ہے ٹھیک ہے وہ پرسنہ آپ کنٹرول کر سکتا ہے کلپ بورڈ کا اکسیس لے سکتا ہے اس کے علاوہ سکرین اس کو شیئر ہوگی وہ ریکارڈنگ ازلی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین جو ہے نا مجھے یہاں پر دکھائی جا رہی ہے اب اس موبائل کے اوپر میں جو بھی آپریشن پرفارم کروں گا نا وہ مجھے اس موبائل کے اندر دکھایا جائے گا اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کون کون سے آپشنز کا کیا کیا یوز ہے اب دیکھیں جیسے میں بیک آیا ہوں یہاں پر مجھے وہ سکرین دکھائی جا رہی ہے اب میں جو بھی ایپ اوپن کروں گا وہ یہاں پر شو ہو جائے گی اب یہاں سے بھی کنٹرول کر سکتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر کلوک ایپ کو اوپن کرتا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں لیفٹ موبائل میں کلوک ایپ اوپن ہو گیا اب میں بیک جاتا ہوں بیک دیکھیں میں ایزیلی آگیا ہوں اور میں یہاں سے چلے بھی کروم اوپن کرتا ہوں کمپلیٹ جو ہے نا وہ اکسس مجھے مل کی ہے اب دیکھیں میں نے کروم اوپن کیا لیفٹ موبائل میں کروم بھی اوپن ہو گیا ایزیلی یہ اب میرے موبائل کا بیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ اسی ایپ کے اندر ہی آپ کو کمپلیٹ جو نا دیکھنے کو ملے گا میں کیمرا اوپن کرتا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں جی کیمرا اوپن ہو چکا ہے اب جس موبائل کے اوپر کنیکشن لگا ہوا ہے اگر وہ چاہے تو اس کو کلوز بھی ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کیا کرنا ہے جانا ہے اس اینڈیکس ایپ کے اندر اور یہاں پر تھری ڈوٹس پر کلک کر کے وہ پرمیشنز بھی یہاں سے سیکٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کنیکشن ختم ہو جائے گا سیشن کلوز ہو جائے گا بیٹ کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ اینڈیکس اپلیکیشن کیسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی مزید سیٹنگز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ جا کر کر سکتے ہیں بڑی اچھ لگے تو